ایک باپ نے مننے سے پہلے اپنے بیٹے کو وسیعت کی بیٹا میرے مننے کے بعد مجھے پھٹے پرانے موزے پہنا دینا میری خواہش ہے کہ مجھے اسی طرح قبر میں اتارا جائے باپ بیمار تھا کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا باپ کے مننے کے بعد بیٹے کو اس کی وسیعت یاد آئی بیٹا عالم دین کے پاس گیا اور وسیعت کا اظہار کیا عالم دین نے کہا دین اسلام میں مجھد کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں پینایا جا سکتا لڑکے نے عالم دین سے کافی اسرار کیا تو تمام عالم دین ایک جگہ جمع ہوئے کہ کوئی نتیجہ نکل سکے پر نتیجہ کچھ نہ نکلا اور تقرار بڑھتی چلی گئی ابھی تقرار جاری ہی تھی کہ ایک شخص نے اس لڑکے کو ایک خط دیا اور کہا تمہارے والد نے یہ خط مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے مرے کے بعد یہ خط میرے بیٹے کو دے دینا بیٹے نے خط پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا دیکھ رہے ہو بیٹا میرے پاس کتنا مال و دولت گاڑی بنگلہ سونا چاندی سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے اس بات کی اجانت نہیں کہ میں اس دنیا سے ایک پھٹا ہوا موزہ بھی لے جا سکوں بیٹا ایک دن تمہیں بھی موت آئے گی تو آگا ہو جاؤ تم بھی صرف اور صرف ایک کفن میں ہی جاؤگے لہٰذا کوشش کرنا جو مال و دولت میرے وراثت میں چھوڑی ہے اسے نیک رہا میں خرچ کرنا بے سہاروں کی مدد کرنا کیونکہ جو جس تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی وہ صرف تمہارے عمال ہوں گے اس کے علاوہ تم دنیا سے کچھ بھی نہیں لے جا سکتے اے انسان تو دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی جائے گا لے جائے گا تو صرف اپنے اچھے برے عمال اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں نیک عمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے